دنیا کے بڑے ممالک جہاں پر کرونا اپنی پیک پر تھا کچھ عرصہ پہلے تک وہاں امباد کا سلسلہ اور ایک بہت شدت سے وہاں پر تکلیف تھی آج اپنے بورڈر کھول رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین دنیا کے وہ ممالک جہاں سے کرونا وائرس شروع ہوا اور اس کے بعد کرونا وائرس پھیلتا رہا وہاں پر آج ان کے بورڈر کھول رہے ہیں آپ چائنہ دیکھ لیں اپنی انہوں نے ٹوریزم کی دیوارے چین کے پاس جو تصاویر لگائیں اسی طرح اگر آپ دنیا کے دیگر ممالک دیکھیں یورپ میں دیکھیں سپین اٹلی دیکھیں انگلینڈ دیکھیں یہ لوگ اپنے بورڈرز کھول رہے ہیں گریس یونان جو ہے انہوں نے انٹرنیشنل ٹوریزم کو دوبارہ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا لیکن ہمارے ہاں کورونا کے کیسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور کہا جا رہے ہیں کہ آگست میں یہ اپنی پیک پر ہوگا اور اب بھی ہم لوگ جون میں ہیں اس کے مطلب ہے جولائی اور آگست کے مہینے میں کیسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں اب پوری دنیا میں اگر آپ ان تمام میڈیا کے لوگوں کی بات سنیں یا تمام چینلز پر آپ دیکھیں تو کسی بھی جگہ پر اپنی قیادت کو اپنے ڈاکٹروں کو اپنے فرنٹ لائن لڑنے والوں کو کہیں پر بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے یہاں پر آپ جب بھی میڈیا کھول کر دیکھیں آپ کو ہر پروگرام میں وہ یہی بات کرتے لگے جیسے کہ کورونا وائرس جو پھیلا ہے وہ صرف حکومت کی وجہ سے پھیلا ہے حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ عوام کی اپنی رسپونسیبیلٹی میں سب سے بڑی بات ہے آسٹریلیا میں یہاں پر جب لاکٹ آن لگایا گیا تو لوگ گھروں میں نہیں رہے لوگ بھی یہاں پر باید جا رہے تھے حکومت نے فائنز بھی کیے ان کو روکنے بھی کوشش کی لیکن اس کے باوجود جنہوں نے نہیں رکنا تھا وہ نہیں رکے اور جنہوں نے رکنا تھا وہ گھروں پر بیٹھے اور وہ لوگ سنسبل تھے اسی طرح نیوزی لینڈ میں بھی دنیا کے تمام مبالک میں عوام نے حکومت کا ساتھ دیا اس وجہ سے کورونا وائرس سکا پاکستان میں اس وقت جو کیسز ہیں ایک لاکھ چورتالیس ہزار کیسز آج ہو چکے ہیں پنجاب اور سندھ میں چون ہزار کیسز دونوں صوبوں میں چون چون ہزار کیسز ہیں اسی طرح کیپی کے میں اٹھارہ ہزار اور بلوچستان میں آٹھ ہزار کیسز ہیں صورتحال ٹوین سیڈیز میں اسلامباد راولپنڈی میں یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ لوگوں کا ٹیسٹ کریں تو ان میں سے ایک بندہ ان دونوں شہروں میں سے نکل رہا ہے وہاں پر حالات اس قدر خراب ہیں کورونا کیسز جو پھیلتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اب ایسے میں جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا آپ نے یہ محاورہ سنا ہوگا پلازمہ تھیرپی بھی شاید اسی کی ایک کڑی ہے اب بہت سے لوگوں نے پلازمہ تھیرپی کو بھی میس یوز کرنا شروع کر دی اب آپ اسی مثال سے دیکھ لیں کہ کیا حکومت پلازمہ تھیرپی یا خون دینے والے یا خون بیچنے والوں کنٹرول کر سکتی ہے اگر کر سکتی ہے تو آپ بتا دیں نہیں کر سکتی تو پھر آپ ان کی مدد کریں مثال کے طور پر اب یہ پلازمہ تھیرپی کے بارے میں بہت سی مسکنسپشنز ہیں میں نے یہاں پر جو میلون میں ایک ڈاکٹر مکل میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کی اس پر ریسرچ ہوئے ان سے بات بھی کی کل اس کے بعد بہت سی ویب سائٹ پر ریسرچ کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت میٹر دکھالا کیونکہ اس پر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس لئے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک بیسک جو کومن سینس کی بات ہے کہ ایک تھیرپی ہے جو کہ سو سال پہلے نوبل پرائز وینر ایرن بیننگ نے نکالی تھی اور یہ اس وقت ورڈ وار ٹو میں بھی استعمال ہوئی تھی زخمی فوجیوں کو خون کی ٹرانسمیشن کرنے میں اب اس میں سارے کا سارا خون استعمال نہیں ہوتا اس میں پچ پن پرسنٹ آپ کے خون کا جو نکلتا ہے وائٹ فلوڈ وہ آپ کی ٹارگیٹڈ انٹی باڈیز جسم میں بناتا ہے یا دوسرے معنوں میں آپ آسان الفاظ میں آپ کا مدافعیتی نظام جو ہے اس کو مضبوط کرتا ہے آپ کے خون میں یہ قسم کی ویکسین بن کے جاتی ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ کو مدد ملتی ہے یہ قسم کی اور یہ آخری سٹیج میں جو لوگوں یا بہت زیادہ بیماروں ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے اس کے لئے لگانے والا بھی مریض جو ہے وہ اٹ لیسٹ مکمل صحتیاب ہو کر پندرہ دن گزار چکا ہو پھر اس مریض کی عمر بھی اٹھارہ سے پچپن سال کے دوران ہو وزن بھی تقریبا پچاس سے پچپن کلو گرام ہو پھر اس مریض نے سٹیروائٹس کبھی نہ لیئے ہیں اور ڈاکٹر سے ریسنٹلی یہ جو کہ بڑی مشکل بات ہے اس کے علاوہ کہ اس مریض نے اس کو نہ ہیپٹائٹس ہو نہ اس کو ایچائی بی پوزیٹیو ہو نہ اس کو ڈائی بیٹیز ہو فیزیکلی فٹ ہو یہ بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں اور اس کے بعد جاکے وہ مریض اپنا جو ہے وہ ہسپیٹل سے جو وہ کرواتے ہیں اپنی ایک ٹیسٹ ہے اس نے ہسپیٹل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سی چیز ہوتے ہیں یہ مصبت آنا چاہیے یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو کرتے ہیں کہ آپ پلازمہ دینے کے لیے اس کے قابل ہیں اب لوگوں نے جو بیچنا شروع کیا تو لوگ کیا کریں لوگ دیکھتے ہیں زخیرہ اندوزی ان حالات میں چیزوں کی ذرا قیمتیں دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا انجیکشن کی قیمت دیکھ لیں دمائیوں کی قیمتیں دیکھ لیں تو پھر لوگ پلازمہ کیوں نہ بیچیں غربت نہیں ہے وہاں پر جو اپنے بچے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں اپنے گردے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر پلازمہ بیچ دیں گے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے پلازمہ تو دوبارہ آ جائے گا اب یہ میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بیس سے زیادہ سیاستدانوں کو کورونا ہوا اور سہتیاب بھی ہوئے ان میں سے کتنے لوگوں نے پلازمہ ڈونیٹ کیا ہمارے کھلاڑی سہتیاب ہوئے کورونا ان کو ہوا سہتیاب ہوئے کتنے لوگوں نے اپنا پلازمہ ڈونیٹ کیا اسی طرح ہمارے شو بیز کے ستارے جو کہ آپ کو ویڈیوز میں اکثر ہوتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ان کو کورونا ہو گیا جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے شکرانے کے طور پر کتنا پلازمہ ڈونیٹ کیا ابھی حالانکہ پلازمہ بیچنا جو ہے وہ مفتیوں نے مولوی صاحبان نے انہوں نے اس کو حرام قرار دیا اس کے باوجود جو لوگ ہیں پھر بھی بیچ رہے ہیں اور میں اس سے غربت سے تشبیح دوں گا نہ اس میں کوئی حکومت کچھ کر سکتی ہے نہ اس میں عوام کچھ کر سکتی ہے ان لوگوں کے بس کوئی حل نہیں ہے کربلپنڈی اور اسلامباد میں جہاں پر کیسز اس وقت پیک میں ہیں وہاں پر شیخ راشد شفیق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پچھلے چار دن سے وہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ کو پتا ہے شیخ صاحب کو بھی کرونا وائرس ہوا ہے اور وہ چار دن سے ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی حالت ابھی کچھ بہتر ہے لیکن شیخ راشد صاحب کے سامنے کیونکہ ایم این اے بھی ہیں اس علاقے سے ہیں جہاں پر یہ مسائل زیادہ ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا کر رہے ہیں اور شیخ صاحب کی طبیعت کے بارے ہیں میرے ساتھ نے اندلتی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شیخ صاحب کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ساتھ میں سے اگر لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے تو ایک بندے کا تعلق پرنی اسلام آباد سے نکل رہا ہے تو کیا گورنمنٹ کے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہا لیکن کہ عیدی آزم پہلے دن سے لاوگ ڈاؤن کے محادت ہے کیونکہ دنیا کے جو جاستہ ممالک ہے وہ بھی لاوگ ڈاؤن کرتی اس کے درداد کے سامنے آگیا ہے لیکن ران کان نے پاکستان میں لاوگ ڈاؤن کے نغمی اس لیے کی کہ یہ ایک ترقی جاستہ ملک تو نہیں ہے ترقی پر ہی ملک ہے لیکن یہاں پر جس طریقے سے اس لاوگ ڈاؤن کے نغمی کے بعد ایس او پی کے پلیاب اکمت اور ساتھو گرمت کی تھی سپیشلی پاکستانی جو تاجر برادی جو کافی اثر سے لگے دکھنے کا ربار کھولنے کی جازے دیگے اس لیے بیجی ہیں آئے گئے اور بزاروں کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر لوگ نہ تو مات پین ہیں نہ وہ ہینڈوائز استعمال کر رہے ہیں نہ ہی جو سوشل ڈسن کا اس کا فاصلہ کھیال کر رہے ہیں اور حکومت کی نظلی کا نجاز سادہ تھایا گیا ہے اب امران خان اور پنیاب کے حضرت سمان بزار میں جو واضح علاقوں میں یہ کیسز زیادہ ہوں گے وہاں پر اکسماد لاکڈان بھی کیا جائے گا اور ان لاکڈوں کو سیل بھی کیا جائے گا آج لاہور کے کئی لاکڈوں کو سیل کیا جارہا راز دلی شہر کے آج بزاروں کو کئی مارکیٹوں کو سیل کیا گیا ہے اور میری آپ کے چینل سے یہ بتاتا تھا کہ خدا جلے یہ سیریس پرابی ایک ببا ہے اور اس ببا کا مقابلہ جو انسان خود کر سکتا حکومت اس نے مدد کو ضرور کر سکتی ہے اس لیے وہ اپنی ادایات دے سکتی ہے لیکن پاکستانی قوم ابھی بھی اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہی میری ہی اس لیے یہ انتظر ہے کہ اس کو سیریس میں یہ ایک ببا ہے اس کا مقابلہ سوشل دنس کے دسٹنس ہے اور اس کے بعد مارک ہے اور اس کے بعد ہینڈ واش اور اس کے ذریعے اس کی ببا کا مقابلہ کیا جائے سکتا ہے اور حکومت میں یہ خیصلہ کر لیا ہے حکومتہ بنیاب میں اسپیشلی راول پنڈی اور اسلامباد میں جو وزیراعظم راہم خان نے اس پر اب سختی عمل درامت کرایا جائے لوگوں کو جنمانے کیے جائیں گے لوگوں کی شاپسیل کی جائیں گی اور جو لوگ نہیں باز آئیں گے ان کو دس بارہ گھنٹے کیلئے جیر بھی لے گی اچھا شیخ صاحب میڈیا میں بہت سے لوگ آپ کی نرمی کو آپ کی کمزوری سمجھ رہے تھے بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو صور ہوا رہا ہے وزیراعظم کے بیانات کو بار بار دکھایا جاتا ہے اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے پھیل ہے اس پر کیا کہیں گے آپ اس ملک کا اشرافیہ جس کے اپنے جہاز ہیں جن کے اپنے بینک ہیں جن کی اپنی کے بینک بینک ہے جو پاکستان سے باہر اپنے جزادے رکھتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں پاکستان ایک سال کے لیے بند ہو جائے اور پاکستان کی طریق میں ان لوگوں کو پہلی صفحہ وزیراعظم بران کھان نے بارہ ہزار پر سی پیسن ساملی لوگوں کو ساتھ آتھ کور لوگوں کو تقسیم کیا ہماری لرگی ان لوگوں کے لیے تھے جن لوگوں کے روزگار نہیں ہے جن کے گھر کے چولے نہیں جن رہے تھے لیکن ان لوگوں نے بھی اس لرگی کا نجاز سادہ تھا ہے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ کرونا ایک بباد کوئی ایسی سیریس پرابلم نہیں ہے لیکن اب ان لوگوں پر بھی انشاءاللہ سفقی کی جاری ہے چاہتا ہے کہ لوگ اپنا بائزو طریقے سے رسکے علال کمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بباد اس کا مقابلہ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو آنے ہی لے جنوں میں یہ پنجاب کے کئی ایسے بڑے شہروں میں اس میں رازت ہوں اسلام اور لوگوں سے ریفرش ہے آپ کو یہاں پر جو ریفت ہے اقومت کی وہ نظر آئے گی اور لوگوں کو اس پر سختیت عمل درامت کر رہا ہے اچھا شیخ رشید صاحب عوام میں ریڈر تھے عوام میں بڑی جلدی گھول مل بھی جاتے تھے اور کرونا نے ویسے بھی کسی کو بخشا نہیں شیخ صاحب ابھی شیخ رشید صاحب کی جو طبیعت ہے وہ کیسی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے شیخ رشید عامر صاحب شیخ رشید عامر صاحب کو آج سیزن کی زیادہ بڑی وینتیلیٹر کی زیادہ بڑی میرے جائے کہ لوگوں نے کل رات اسکبر کو اڑا آیا میں روز ان سے ملتا ہوں اسپطال میں میرا پیڑی کون پہ ان سے جاتا تو آج وہ کرونا کی واضح سے جو ہے وہ ایک روم میں شیخ ہو گیا اللہ نے ان کا جو لنگ سے وہ ڈیمیج ہوئے تھے 10% اور وہ انکریز اور بڑھ آتا ان کا جو ویرس تھا وہ انمجد اللہ آج اپنی جگہ پر آتے ہو گیا اور آنے حالے تین چاہت ان کے اندر جو میرے خیال اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کے سکتے پاکستانی قوم کی دعاوں سے شید بند ہو کر چینل پر یہ پورے جہاں جاتا ہے میری عواز سنے جاری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت سیریس مرض ہے اللہ جانتا یہ چار راتیں میں نے کس طریقے سے بگا رہی ہیں اور یہ کسی وقت بھی کسی پر سیریس اٹیک کر سکتا ہے لوگوں کی پیاروں کی جانے نہیں سکتا ہے اور اس کا وائد ہے کیونکہ اس کا علاج کو ہی نہیں ہے لوگوں نے اپنے ٹوٹکے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو صحیح دینا چاہے اللہ تعالیٰ صحیح دیتا ہے جس کو مسلمان کا یقین ہے جس نے ایک دن جانا ہے لیکن اس کے ساتھ پاس یہ کی ادایت ہے کہ وہ اپنی شیف کا اپنی جان کا خیال کرے تو ہمیں اس کا وائد ہمیں یہ ہے کہ جب تک ہم ایز ایک قوم کی حصے سے اس کا خیال نہیں کریں گے کہ وہ بات کی وجہ سے ہماری جان جا سکتی ہے اس میں کم ہی نہیں آ سکتی اچھا شیخ صاحب اس وقت جو علاج کے ساتھ ساتھ پلازما تیرپی کے لیے بھی جو لوگ خون بیچ رہے ہیں اپنا ایک لاکھ سے چھ لاکھ خاص طور پر پنڈی اسلامباد میں لاہور میں یہ بہت زیادہ کمن ہوا ہے تو اس پر آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں یا یہ آپ جو جتنے سیاستدان آپ نے سنے ہوں گے ریسنلی بیمار ہوئے آپ کے خیال میں کیا ان لوگوں کو ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے پلازما تاکہ عام لوگوں میں جو سہتیاب ہیں ان میں بھی یہ روایت قائم ہو جیسے ہی بڑی ظلم ہے ایک سولہ ہزار پر کا انجیکشن اس کو ملک میں ایک لاکھ ساتھ ہزار پر کا لوگ یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہیں کمٹ پر میں چاہتا ہوں کہ میں نے آج بھی کہت ان کے خلاف انجیکشن ان کے خلاف انجیکشن منا چاہیے اور ایک جو سولہ ہزار پر کا انجیکشن ہے وہ ایک لاکھ ساتھ ہزار کا مجلد ہے اور ایک چوہ ہزار کا جو انجیکشن ہے وہ یہاں پر دو دو تین تین لاکھ ساتھ پیش ہے یہ دو نمبر کے لوگ سٹور کر کے من پسند ان کے خاص پیسے ہیں وہ تو نہیں لیتے ہیں غریب آدمی کو تو انجیکشن لگی نہیں سکتا میں اپنی آپ کو مسال بتاتا ہوں یہ پلک اس کے جللی یہ کیا نام ہے لنگ کی جو سیزن پر چک کیا جا سکتا ہے میں نے پہلے دن شے کر سیدہ ہم ساتھ کے لیے وہ تین ہزار پر کی لیکن وہ خراب ہو گئی جو میں نے جو آج سے پانچ جن پہلے اس کو خریدنے کے لیے گیا تو مجھے اس ساڑھے نوہزار پر کی ملی اور یہ جو میڈیسن کی بڑی بڑی کمپنی ہے یہ اس وقت ان کے اندر خدا خوف خدا نہیں ہے یہ بھی کرونا کے مریض بنتکتے ہیں لیکن انہیں جو نود مہار کا بزار جرم کیا رہا اور جو اپنے من منی ریت نکال رہے ہیں حکومت اس پر ان کو بھی پکڑا جائے گا اور حقیقت میں ان کو چراہوں میں سزائے ملنے چاہیے جنہوں نے ماسک جو تھے وہ ساتھ اردے کا ماسک کا دوسر بے کا سموگ میں فروف کیا جو انجیکشن دس اردے کا جو میڈیسن ایک میں لے گیا کہ میڈیسن دس اردے کی بار اردے کی وہ سیکھر تھا اور وہ انہوں نے ایک ایک ازار دے کا فروف کیا ان سب کا ایک کساب ہوگا ان سب کا کساب وزیعظم ران خان کریں گے ان کی پولی ٹیم کریں گی اور میں آپ کے جو میسج کے در ان سے کہنا چاہیے ان کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے مسلمان ہونے کی ایسے سے ایک پاکستانی ہونے کی ایسے سے ان کو غریب عوام کا خیال کرنا چاہیے شیخ صاحب آٹھ بار فیڈرل منسٹر بننے والا کرنٹ ایم این اے کے ساتھ اگر یہ ہو رہے جو آپ نے ہمیں ابھی بتایا ہے تو پھر ہم انصاف کون کرے گا کس سے کریں گے یہ غریب لوگ پھر کس کی طرف دیکھیں گے اگر آپ کے ساتھ دیئے ہو رہا تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا غریب کو تو مل نہیں راجی میں آپ کو کہہ رہا ہوں غریب کو بچارہ پینلڈول کے اوپر اس پر اسپتالوں میں گزارہ کر رہا ہے رازپولی شہر کے اسپتالوں میں کوئی مسائل نہیں ہے کمت نے بڑی زبدس ان کو صورتے دیں لیکن جو جدید اللاج آئے ہیں جو جدید انجیکشن ہے وہ غریب کی پوچھ سے بار ہے میں یہ بل بلہ کہتا ہوں کہ غریب وہ انجیکشن نہیں لگا سکتا دو دو لات کے فور نہیں کر سکتا حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو انجیکشن جو آ رہے ہیں بڑی کیب میں تمام سرکاری اسپتالوں میں دو چار روز انشاءاللہ جتنی حکومت کی ستاعت ہے اس ستاعت کے مطابق دیکھیں حکومت پوری کوشش کرے گی انہیں دو تین دنوں میں کہ یہ انجیکشن سرکاری اسپتالوں میں دینے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور پلازمہ کی حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچائی لیا ہے اور آپ کی جان سے آپ کے پلازمے سے کسی غریب آدمی کی جان بچ سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب انشاءاللہ شیخ رشید صاحب جو اللہ تعالیٰ نے صحت دے جب وہ صحتیاب ہوں گے تو ان کا پلازمہ پھر آپ لوگ ڈونیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی ہماری اگر خون کی شیخ رشید عامل صاحب کے ساتھ لوگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ نے شیخ رشید عامل صاحب کو نبی کے ساتھ پھر ایک جفعہ صحت دی ہے تو جی اگر پڑھی تو کسی کو ہوا تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈونیٹ کریں اچھا شیخ صاحب ابھی ریسنٹلی ایک تصویر بھی سرکولیٹ ہوئی جس میں بہت سادہ ٹویٹر پر لگی ہوئے جگہ جگہ بہت سے صحافیوں نے بھی شیئر کی کہ جس میں شیخ صاحب ایک بیٹ پر ہے ان کے پاس جو لوگ کڑے ہیں انہوں نے دستانے نہیں پہنے ہوئے کوئی انہوں نے حفاظتی انتظامات نہیں کی ہوئے کرونا وارڈ کے اندر تو یہ کیا صورتحال ہے ایک تصویر تھی وہ آج سے ایک سال پرانی تصویر ہے میڈیا میں کیا کہوں کہ جن کے مینے میں کوئی جیکٹ تو نہیں پہنتا جو ان کے ساتھ کڑے ہیں لوگوں کو اککل ہونی چاہیے ان میڈیا چینلز کے اندر کہ کرونا کا مریض اور کرونا کا مریض کے ساتھ ڈاکٹر اس کو بغیر کٹ کے چیک کر رہا جو اس کے ساتھ اس کا کیا نام چندرز کرا وہ بغیر کٹ یہ ہو سکتا ہے پاکستان پاکستان عبیت میں دو سوار میں تو کوئی جائے نہیں سکتا بغیر کٹ کے یہ ایک سال پرانی ان کی تصویر ہے جب وہ ان کو ایک ہاتھ کا مسئلہ ہوا تھا تو راول کنڈی کا جو یہ جو ہسپٹل ہے ہاتھ کا مال رو راول روڈ کے پر وہاں پر ان کو لے جائے جا تھا وہاں پر یہ ایک سال پرانی تصویر ہے جس کو لوگ ہوں شیئر کر رہے ہیں اور دیواب کوفی کی انتہا ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ مریض ہے کرونا کا اور جو اس کا ڈاکٹر بغیر کٹ اس کو چیک کر رہا یہ ہو سکتا ہے پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے شیخ راشد شفیق صاحب کی باتیں سنی اگر شیخ صاحب اور شیخ راشد ایمینے ہونے کے باوجود ان مسائل سے دو چار ہیں تو میں غریب کی اس علاقے میں یا پورے پاکستان میں حالت کا سوچ کر کام پر آؤں کہ ان بچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ہمیں ان تمام منافع خور زخیرہ اندوز ان لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کو بے نکاب کرنا چاہیے ان کی ویڈیوز کائنڈی جو بھی ایسے لوگ ہیں بھیجیں ہم انہیں زیادہ سے زیادہ نعم اور بھی شیم کریں تاکہ یہ لوگ منافع خور جو عدویات جو اس وقت بھی نہیں باز آ رہے یہ اللہ کی طرف سے وہ باع یہ آزمائش اسے ٹیسٹ لے لیں جو آپ کا دل کرتا ہے نام لے لیں اتحاد کی ضرورت ہے آپ اس میں اس وقت ایک دوسرا کی خامیوں کو چھپانے کی ضرورت ہے تاکہ خامیوں سے مراد وہ کمزوریاں ہیں مطلب جس کے پاس مالی لوگوں کے پاس نہیں ہوں ان کی مدد کی جائے یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی شیخ راشد صاحب کے انٹریویو کے بعد کہ اب میں کس چیز پر تفسرہ کروں فیصلہ آپ کریں آپ اپنے اس میں پروگرام میں اپنے کومنٹس بیجیں اور بتائیں ہمیں کہ کیا یہ مرافع خور زخیرہ اندوزوں کی یا حکومت کی ریٹ ہے یا عوام کی لاپروائی ہے وجہ کچھ بھی اپنی جان کو بچائیں پلیز اپنے گھروں میں رہیں اپنے آپ کو سوشل ڈسنسی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے جو پریکاوشنز اپنی طرف سے کر سکتے ہیں باقی اللہ ہم سب رحم مکرم کریں پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیبی کاسمی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں اللہ حافظ